اسلام علیکم and hello guys this is شہزاد رسول سجن and you are watching mr. سجن youtube channel. آج سے ہم ایڈوبی آفٹر ایفیکٹس کا کورس کہلیں یا کلاس کہلیں شروع کرنے جا رہے ہیں. بیگ نل ٹو اکسپی آپ بیگنر سے سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو اکسپرٹ تک لے کے جاؤں گا. یہاں سے آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں کیونکہ کوئی ٹیٹوریل نہیں ہے. آج یہ پہلا اپیسوڈ ہے تو اس اپیسوڈ میں آپ کو انٹروڈکشن بتایا جائے گا. بیسکلی آفٹر ایفیکٹس ہے کیا. ہم سب کام تو کرتے ہیں آفٹر ایفیکٹس میں. بہت بہت ساری چیزیں ہمیں پتا ہی نہیں ہیں کہ آفٹر ایفیکٹس میں یہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. اور بیگنر کو کس کس چیز کا دیان رکھنا چاہیے. یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. سو گائز آگے بڑھتے ہیں. آپ بیگنر ہیں. ابھی آپ نے ایڈوبی آفٹر ایفیکٹس کھولا. تو آپ کے پاس اس طرح سے سکرین آئے گا. یہ بالکل ڈفالٹ ہے. جیسے ہی آپ ایڈوبی آفٹر ایفیکٹس کو انسٹال کرتے ہیں. تو آپ کے سامنے سیم اسی طرح سے سکرین آتا ہے. جو اس ٹائم آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں. فائل ایڈیٹ کمپوزیشن. یہ مینو آپ کو کافی حد تک پتا ہوگا. اوپن پروجیکٹ نیو پروجیکٹ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں. یہ مینو کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہیں. یہ ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے ان کو. یہ ساری اپشنز جتنے بھی افیکٹ ہیں. جتنے بھی اپشنز ہیں مینو میں. یہ سارے ہمارے ہاتھوں سے ہماری نظر سے گزریں گے. ہم ان کو ساتھ ساتھ لرن کریں گے. بٹ آپ بگنر ہیں تو بگنر کے لیے ایک دو چیزیں آپ نے ابھی کر لینی ہیں. اس کے لیے آپ ایڈیٹ پہ جائیں گے. پریفرینسز میں آئیں گے. اگر آپ میک پر ہیں. اڈوب آئیکن پہ کلک کریں گے. اور پریفرینسز میں آئیں گے. یہاں پر میک شور کرنا ہے آپ نے کہ دفالٹ سپیچول انٹرپولیشن ٹو لینیر. یہ انچیکڈ ہے. اور سینٹر انکر پوائنٹ ان نیو شیپ لیئرز. اس کے اوپر چیک نہیں لگا ہوگا. اس پر آپ نے چیک لگانا ہے. اس کے بعد آپ ڈسپلی میں آ جائیے. یہاں پر سیکنڈ آپشن ہے. آل کی فرینز. یہ موشن پاتھ ہے. ہم بہت سارے کی فرینز کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. اپنے اس کورس میں یا اپنے کی فرینز پر آپ ریڈو چیک کریں گے. آپ جو سکرین پر آڈوبی آفٹر ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں. یہ ٹو تھاؤزن ٹونٹی ورجن ہے. دو ہزار بیس. کوشش کیجئے کہ آپ اسی ورجن میں لرن کرنا سٹارٹ کریں. مگر اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے. یا آپ کے سسٹم کی سپیسیفکیشن آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ آڈوبی آفٹر ایفیکٹس ٹو تھاؤزن ٹونٹی انسٹال کر سکیں. تو کوئی بات نہیں. میرا آپ کو سمجھانے اور سکھانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ سی سی ٹو تھاؤزن ٹورٹین میں بھی کام کریں گے تو بھی پرفیکٹ جائے گا. جتنے بھی اس طرح کے ایفیکٹس ہیں جو پچھلے کچھ ورجن سے لیٹسٹ ہیں جو ٹو تھاؤزن ٹونٹی میں ہی آئے ہیں ان کو ہم لاسٹ پہ کریں گے. یوٹیوب پر بے شمار کلاسز پڑی ہیں. بے شمار کورسز ہیں. میں نے یہ اپنے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں بھی آپ کو بتایا تھا. ان سب کورسز اور کلاسز کے یوٹیوب پر ہونے کے باوجود میں نے یہ ڈیسیجن کیوں لیا. صرف ایک یا دو چیزوں کو دیکھتے ہوئے. کہ میں نے جتنے بھی لوگوں کو ابزرب کیا. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ان کا کام ٹھیک نہیں ہے. وہ سب مجھ سے سینئر ہوں گے. ہو سکتا ہے میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو اور زیادہ ترقی دے. بٹ ایک دو چیزیں میں نے جو غور کی کہ کسی بھی اپشن کو سٹارٹ کیا ہے. فار اگزیمپل پارٹیگل افیکٹ کو سٹارٹ کیا ہے. تو اس میں بھی کوئی ایک آدھ ایسی اپشن ضرور ہے جو سمجھائی نہیں گئی. اب پتہ نہیں وہ خود سلپ ہو جاتی ہے یا پتہ نہیں سلپ کر دی جاتی ہے. میں یہ چیز مجھے تو نہیں پتا نا. یہ تو وہی ہمیں بتا سکتے ہیں. بٹ ہم ان سے پوچھنا نہیں چاہیں گے. ہر بندگا ایک اپنا طریقہ کار ہے کام کرنے کا. ان کا طریقہ کار بہت اچھا ہے اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جتنے لوگ بھی یوٹیوب پر ہیں. آفٹر افیکٹس کیا ہے؟ آفٹر افیکٹس اڈوبی کمپنی کا بنایا ایک ایسا سوفٹوئر ہے جو with graphic and without graphic animation کو بنانے کا کام کرتا ہے. ہر طرح کا animation بناتا ہے جس میں کارٹونز سلائیڈ شو لائیڈ تھرڈز لوگو سٹنگز لوگو انیمیشنز ٹائپو گرافی الیکٹرونک میڈیا بروڈکاسٹنگ اور بھی بیش شمار کیٹگریز ہیں. ہم ان سب سے گزریں گے انشاءاللہ. بٹ سٹیپ بے سٹیپ چلیں گے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں آپ نے اس ٹائم پہ اسی چیز کو فالو کرنا ہے. یہ ایک چھوٹی سی ٹکنیک ہے کہ جب ہم پوزیشن کو فالو کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ سکیل کو مینشن نہیں کرنا. صرف سیکھنے کے دوران جب آپ برکنگ کریں پھر تو ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہیں. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو جس ٹک ایک اگزیمپل دیا کہ اگر آپ کا آج فوکس پوزیشن پہ ہے گیا آپ نے کمپلیٹلی سمجھنا ہے کہ پوزیشن کیا ہے پوزیشن کیسے ورک کرتا ہے یا سکیل کیا ہے تو آپ کا فوکس اسی پوزیشن پہ ہونا چاہیے جب تک آپ سیکھ رہے ہیں آپ پریکٹس کر رہے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا ٹکنیک ہے. موسٹلی لوگ مجھے بھی کہتے ہیں اور میں نے ویسے اپنے کلیگز میں بھی سنا ہے کہ کچھ چیز ہم کر لیتے ہیں یا بنا لیتے ہیں یا سیکھ لیتے ہیں تو کچھ دن بعد وہ ہمارے مائنڈ سے سکپ ہو جاتی ہے. فرسٹ آف آل پریکٹس. پریکٹس بہت اچھی چیز ہے. اگر آپ کی پریکٹس نہیں ہے تو آپ ڈگری بھی کر لیں تو آپ کی کسی کام نہیں. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے. یہ فارمولا تو آپ سب کو پتا ہے. سیکنڈی آپ اپنا فوکس جب ڈسٹرب کرتے ہیں تب آپ کے ذہن سے وہ چیزیں نکلنا شروع ہوتی ہیں. وہ آپ کے مائنڈ سے سکپ کر جاتی ہیں. تو میری مان کے چلیے اور اپنا فوکس اسی چیز پر رکھنا ہے جب وہ چیز آپ سیکھ رہے ہیں. آپ کا کان دماغ آنکھیں اسی چیز پر ہوں. وہ چیز کبھی آپ کے دماغ سے نہیں نکلے گی. آج ہم ورک سپیس سیٹ کریں گے اپنا اور آپ کو بتائیں گے کہ ورک سپیس ہوتا کیا ہے. یہ جو اس ٹائم آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ کمپلیٹ ایک ورک سپیس ہے جس میں ماؤس کو فالو کریں اور آپ کو یہ ہائی لائٹ نظر آئے گا. بلو بوکس اس کا مطلب ہے کہ یہ ایریا سیلیکٹڈ ہے. تو جس طرح سے یہ کمپوزیشن ہے اسی طرح سے یہ پروجیکٹ ایریا ہے جہاں پر ہم اپنا ڈیٹا ایمپورٹ کرتے ہیں. ایسٹس وغیرہ. یہ ٹائم لائن ہے نیچے اور یہاں پر یہ باقی کی اوپشنز ہیں. لائک انفو ہے. آڈیو ہے. پری ویو ہے. افیکٹس اینڈ پری سیٹس ہیں. اسی طرح سے الائن ہے. لائبریریز ہے. یہ سارا ہمارا ورک سپیس ہے. ورک سپیس کو ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں. اور اپنی مرضی کا ورک سپیس بنا سکتے ہیں. میں آپ کو یہاں پر ایک اگزیمپل دیتا چلوں. میں نے ایک ورک سپیس سیٹ کیا ہوا ہے. مسٹر سرجن ٹوٹس کے نام سے. مسٹر سرجن ٹیٹوریلز. آپ میرا کوئی بھی ٹیٹوریل دیکھتے ہیں. اس میں موسلی آپ کو یہی ورک سپیس نظر آتا ہے. میں اس طرح سے سیٹ کر کے ورک سپیس میں کام کرنا ایزی محسوس کرتا ہوں. جس میں میرے پاس پروجیکٹ پینل ہے. افیکٹس کنٹرول ہے. ٹائم لائن ہے. کمپوزیشن ہے. کریکٹر پینل ہے. کیونکہ ٹیکسٹ کا ایک پورا پینل نظر آنا چاہیے. ٹیکسٹ موسلی ہم یوز کرتے ہیں. الائن ہے اور اس کے ساتھ پیرا گراف ہے. مووو انگر پوائنٹ کا ایک پلاگ ان انسٹالڈ ہے. جو انگر پوائنٹ کو موو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. شورٹ کٹ ہے اور افیکٹ اینڈ پری سیٹس ہے. ہم واپس دیفالٹ پہ آتے ہیں. آج ہم اپنا ورک سپیس سیٹ کریں گے. کلاس کے نام سے یا جس مرضی نام سے آپ سیٹ کر لیں. اس ورک سپیس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. بٹ میں سیجسٹ کروں گا کہ جس نام سے میں ورک سپیس سیٹ کرنے جا رہا ہوں اسی نام سے کریں. کیونکہ میں بار بار وہ اگر دہراؤں تو آپ کو پتا چلے کہ یہ وہی ورک سپیس ہے. تو ہمیں سٹارٹنگ میں کون کون سے پینلز کی ضرورت ہوگی. فرسٹ آف آل لائبریریز کو آپ رائٹ کلک کر کے کلوز کر دیں. کانٹینٹ اویر فیل اس کو بھی کلوز کریں گے. ٹریکر کو بھی کلوز کریں گے. ہم پیرا گراف کو رکھیں گے. کریکٹر پینل بھی رکھیں گے. الائن بھی رکھیں گے. افیکٹ اینڈ پری سیٹ بھی رکھیں گے. پری بیو کو آپ یہاں سے کلوز کریں گے. آوڈیو بھی کلوز کریں گے. اینڈ انفو بھی کلوز کریں گے. افیکٹ اینڈ پری سیٹ کو آپ فل اس سائیڈ پہ رہنے دیں. الائن کو آپ نے اس طرح سے ماؤس کے ساتھ کلک کرنا ہے اور ڈرینگ کر کے اس طرح اس سائیڈ پہ لے آنا ہے. الائن آ گیا. الائن کے نیچے ہم پیرا گراف سیٹ کریں گے. یاد رہے کہ جب الائن کے نیچے کسی پینل کو رکھنا ہے ہے تو یہ ماؤس دیکھ رہے ہیں. آپ یہ ماؤس اس ایریا کو بلو کر رہا ہے. اس کا مطلب کہ وہ نیچے آ رہا ہے. سائیڈ پہ رکھنا ہوگا تو وہ سائیڈ سے بلو کرے گا. ہم نیچے رکھنا ہے. یہ اس کے نیچے آ گیا. اور اس کے نیچے کریکٹر پینل. اس طرح سے آپ اپنا ورک سپیس سیٹ کریں گے. کیونکہ سٹارٹنگ میں ہمیں انہی پینلز کی ضرورت ہوگی. اور ونڈوز پہ کلک کریں گے. نیچے آ جائیں گے. افیکٹ کنٹرولز کو کلک کریں گے. اور یہ اپشن یہاں پہ آ جائے گا. افیکٹ کنٹرولز کا آپ کو تقریباً پتا ہوگا ہے کہ جو بھی ہم افیکٹ اپلائی کرتے ہیں اس کی پروپٹیز آ جاتی ہیں. بیسکلی جب اب ایکسپرٹ ہوں گے تو آپ کے پاس مختلف کئی ورک سپیس ہوا کریں گے. مطلب جس طرح کا انیمیشن اس طرح کا ورک سپیس. اگر آپ سلائیڈ شو بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے الگ سے پینلز آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں. اگر آپ لوئر تھرڈ بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے الگ سے اور اس کے علاوہ کوئی بھی انیمیشن ہے تو سیپرلی آپ اس کا ایک ورک سپیس آپ نے اپنے حساب سے سیٹ کیا ہے. تو ورک سپیس کو سیٹ کرنے کے بعد ڈیفالٹ کے ساتھ تین لائنز شو ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے ڈروپ ڈاؤن آئے گا. اس پہ آپ کلک کریں گے. ری سیٹ ٹو سیوڈ لی آؤٹ. کہ جو سیوڈ لی آؤٹ ہے اس پر اس کو ری سیٹ کر دے. جس لی آؤٹ سے ہم آئے ہیں وہ ڈیفالٹ لی آؤٹ تھا. یہ اس پہ لے جائے گا. سیو چینجز ٹو دس ورک سپیس. کہ یہی چینجز اس ورک سپیس پہ کرنی ہیں. اگر ہم سیو چینجز ٹو دس ورک سپیس کریں گے تو یہ جو چینجز ہم نے کر لی ہے یہ ڈیفالٹ پہ سیٹ کر دے گا. سیوڈ نیو ورک سپیس. یہاں پر ہم اپنا ایک نیا ورک سپیس بنائیں گے. تو ہم سیوڈ نیو ورک سپیس پہ جا رہے ہیں. نیو ورک سپیس کا نام لکھیں گے ہم یہاں پر. میں یہاں پر لکھ رہا ہوں. مائی کلاس. سپیس دینا ہے نہیں دینا وہ آپ کی مرضی. میں سجسٹ کروں گا کہ آپ بھی مائی کلاس لکھ لیں. باٹ اگر آپ اپنی مرضی سے نام لکھنا چاہ رہے ہیں. تو نو ایشو. ورک سپیس کے پینل کے سامنے دو تیر کے نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ مائی کلاس پہ چیک لگا ہوا ہے. اس کا مطلب کہ مائی کلاس اس ٹائم ایکٹیو ہے. تو یہ ہمارا ورک سپیس سیٹ ہو گیا. اس کے بعد ہم کہیں پر بھی ہیں. ڈفالٹ پہ ہیں. لرن پہ ہیں. سٹنڈرڈ پہ ہیں یا سمول سکرین پہ ہیں. تو ہم سمپلی مائی کلاس سلیکٹ کریں گے. تو ہمارا ورک سپیس جو ہے وہ آ جائے گا. ورک سپیس بہت امپورٹنٹ ہے. انٹروڈکشن میں ہی اس کو سمجھا دینا. یہ سب سے بیسٹ تھا. اسی لیے میں نے انٹروڈکشن میں ہی اس کو کور کر دیا. انہی دونوں پیر کے نشان پہ کلک کیا اور نیچے ایڈڈٹ ورک سپیسز. اس پہ کلک کیا تو یہاں پر یہ سارے ورک سپیسز آ چکے ہیں. بار ہے. آور فلو مینو ہے. ڈو نوٹ شو ہے. تو یہاں سے آپ کمپلیٹ ورک سپیسز کو ایڈڈٹ کر سکتے ہیں. اس میں مزید اگر کچھ چیز سمجھانے والی ہوئی جو امپورٹنٹ ہے وہ ہم آگے چل کے کریں گے. جیسے ہی آپ اڈوبی آفٹر افیکٹس میں آتے ہیں تو آپ تین کام کرتے ہیں. یا تو آپ نیا کمپوزیشن بناتے ہیں. یا آپ ایسٹس ایمپورٹ کرتے ہیں. یا آپ کوئی پروجیکٹ پینڈنگ ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ہم یہاں پر کریں گے. سب سے پہلے اگر آپ ایسٹس ایمپورٹ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں. یہ پروجیکٹ پینل ہے. یہاں پر یہ ماؤس کو فولو کریں. تو یہ اس کا سپیس ایریا ہے. یہاں پر آپ ڈبل کلک کریں گے. تو یہ آپ کے سامنے ایمپورٹ فائل اوپن ہو چکا. یہاں پر کافی ایزی ہے فائل کو ایمپورٹ کرنا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائٹ پر فولڈر. جو جو بھی آپ کی لوکیشنز ہیں وہ یہاں پر آپ کو شو ہو گئی. اور آپ نے ایمپورٹ کیسے کرنا ہے. آپ سب سے پہلے اس جگہ جائیں گے جہاں سے آپ نے ایمپورٹ کرنا ہے. یہ میرے پاس کچھ فوٹوز ہیں. اس میں کچھ بھی ہم ایمپورٹ کر لیں گے. تو کوئی بھی ایمیج اینڈ فوٹیج. ایمیج اینڈ فوٹیج کا سیم ہے. کہ اگر کوئی ویڈیو آوڈیو یا کوئی فوٹو آپ نے ایمپورٹ کرنا ہے. تو جسٹ اس کو سلیکٹ کرنا ہے. کنٹرول کو پریس کر کے ہول کریں گے. تو آپ باقی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. یا آپ اس طرح سے ماؤس کو ڈریک کریں گے اور وہ سلیکٹ کر دے گا. یہاں ایمپورٹ کے لیے آپ فائل میں جائیں گے. ایمپورٹ انڈ ایمپورٹ فائل. فائل پہ کلک کریں گے. تو بھی فائل اہوبن ہوگا milčپل فائلز میں کلک کریں گے. bliver آپ ملتپل فائلز آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں. ملتپل فائلز ایمپورٹ اس طرح سے ہوگا. کہ آپ ملتپل فائلز پہ کلک کریں گے. آپ نے یہ دو فائلز روح کو سلیکٹ کیا. ایمپورٹ لیں گے وہ امپورٹ کرتا جائے گا جہاں جہاں سے بھی آپ نے ڈیٹا اٹھانا ہوگا اور فروم لائبریریز میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لائبریری سے سولیڈ پلیس ہولڈر اور یہ باقی کی چیزیں ہم آگے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے یہ تو ہو گیا ایسٹس امپورٹ کرنے کا فائل کو کیسے اوپن کرتے ہیں آپ آپ فائل پہ جاتے ہیں اوپن پروجیکٹ کرتے ہیں یا کنٹرول او پریس کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں سیو کروں یا ڈونٹ سیو یا کینسل اور تیسرا میتھڈ ہے کہ آپ اوپن ری سینٹ پہ جاتے ہیں اوپن ری سینٹ مینز کہ جو آپ نے پروجیکٹ پہلے کر لیے ہیں تو جو پروجیکٹ آپ نے پہلے کر لیے ہیں ان میں اسے کچھ اوپن کرنا ہے یا نیو اوپن کرنا ہے تو آپ اوپن پروجیکٹ پر جائیں گے اور تیسرا تھا نیو کمپوزیشن نیو کمپوزیشن بہت سیمپل ہے یا تو آپ کنٹرول این پریس کرتے ہیں نیو کمپوزیشن کا سیٹنگ آگیا یہاں پر یا آپ نیو کمپوزیشن یہ ایک بہت بڑا آپ کو اپشن نظر آرہا ہے یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں یا تھرڈ اپشن ہے آپ کمپوزیشن پر جاتے ہیں اور نیو کمپوزیشن پر کلک کرتے ہیں اور آپ یہاں پر اپنی کمپوزیشن کا نیم جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں میں نے جسٹ ہوم لکھا آپ یہاں پر کوئی بھی سائز لے لیتے ہیں جیسا کہ ایچ ڈی ہے نائنٹین ٹونٹی بٹین ایٹی اور یہ باقی کی اپشنز ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے اور ڈیوریشن جیسے میں اپنے ٹیٹوریلز میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا تو یہ ہمارے پاس مین کمپوزیشن آ گیا سو گائز یہ تھا ایک لیٹل اینٹروڈکشن اڈوبی آفٹر افیکس کا جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی ورک سپیس آج ہم نے اپنا ورک سپیس سٹ کیا اس ٹیٹوریل میں اور آپ کو میں نے بتایا کہ آفٹر افیکس کس طرح کی انیمیشنز بناتا ہے اور اس کلاس کا آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اور اگر آپ اس کو کمپلیٹ فولو کریں تو آپ بگنر سے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں اور اس میں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ اچھے سے اچھے ایکسپرٹ بنیں تو آفٹر افیکس کے بگنر ٹو ایکسپرٹ کے اس کورس میں ہم ایک گروپ بنائیں گے اسے یہ ہوگا کہ جو اپیسوڈ آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بارے میں کافی سارے سوالات ہوں گے ان کے ایزیلی وہاں پہ جوابات دیے جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے اور انسٹاگرام پر میسج کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ پہلا اپیسوڈ کیسا لگا ہم آگے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں and thank you for watching this ویڈیو اللہ نگبان